اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا مذبان سید علی مرتضی پرورام زہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہائیتی محترم جناب کے بلا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ پشتے پرورام میں آپ نے تحیدی معاشرے کی حصیات کیا ہیں اس پرامہ رانوائی فرمائی تھی آج آپ سے یہ پوچھنا چاہوں دا کہ روایات کی روشنی میں ظہور کے زمانے میں دین کی صورت کیا ہوگی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کچھ گفتگو ہوئی تھی پچھلے مزشتہ پرورام میں جی جی کہ دین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آخری دین اللہ کا وعدہ ہے وہ نافذ ہوگا اور دینی سماج ہوگا دینی حکومت ہوگی اور ظاہر ہے کہ دو بڑی شخصیات کا رول پوری دنیا پہ ہوگا ایک امام مہدی علیہ السلام اور ایک حضرت مسیح علیہ السلام یعنی واقعاً انسان سوچتے ہیں کیا خوبصورت ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نیو یارک جائیں گے تو لاکھوں کا مجمع پیچھے اور دعوت اسلام دیں گے مثلا ویٹیکن میں جائیں گے تو کیا خوبصورت منظر ہوگا تو ہمارا تو ایمان اور یقین یہی ہے دلائل بیسی کے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام بلکل ایک پیغام ایک ہی میشن پر ایک ہی میشن ایک ہی دین ایک ہی قانون کی دعوت دیں گے کوئی فرق نہیں ہوگا ایک بات تو یہ ہے حدیث نے جو نقشہ کھینچہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو جس طرح پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو رائج اور نافذ کرنے کی کوشش کی تھی امام آئیں گے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس میں کیا تھا کہ پیامر اکرم جب تشریف لائے تو جس کو ہم جاہل معاشرہ کہتے ہیں جاہل دو معنی میں تھا ایک تو جاہل یہ تھا کہ جہالت کے بھی دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ علم نہ ہو انسان کے پاس دوسرا معنی جو آج زیادہ ہے علم تو ہے لیکن اس کے باوجود انسان جاہل ہے یعنی اپنی اقل کے تابع نہیں ہیں ہوا اور حوص کے تابع ہیں جب انسان یعنی دنیا کے اندر اپنی حوص کے تابع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی جاہل معاشرہ یہ ہے پڑا لکھا جاہل پڑا لکھا جاہل تو روایات میں یہ ہی ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحریفات کو اور ان قدروں کو اس سوسائیٹی کے اس نظام کو ان روایات کو ختم کیا جو کہ اس جاہلیت کی تصویر تھی اور آہستہ آہستہ انسانوں کو مثال کے طور پر غلامی کا ایک بڑا عجیب و غریب تصور تھا دین آیا اس نے ختم کیا اسی طرح انسانی حقوق کے معاملات تھے اس کو ختم کیا ربا اور سود کی جو شکل میں جو ظلم رائش تھا اس کو ختم کیا انسانی احترام کے جو نئے اصول تھے وہ انسانوں کو دیئے رشتوں کا احترام تھا ایک دوسرے کو ملو تو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرو کہو السلام علیکم یا سلام علیکم تو یہ ساری وہ قدروں کا سسٹم تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو بلو کل اسی طرح جو ہے قدروں کے نظام کو جو ہے وہ نافذ کریں گے ٹھیک ایک اور نکتہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام آئیں گے تو قرآن سینٹر بہت زیادہ آ جائیں گے ٹھیک تو ان میں قرآن کی تعلیمات جو ہے دی جائیں گے ٹھیک یہ بات بڑی اہم ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کی حقیقت اس کے اسرار اس کے رموز قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں کس طرح اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ وہی انسان زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے ٹھیک تو ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے سینے پہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا لیکن سورہ فاطر میں ہے کہ ہم نے کچھ اور مصطفیٰ بندوں کو بھی کتاب کا وارث بنایا ہے ثم ماؤرثنا الكتاب الذین استفائینا من عبادنا تو وہ جو ساری کتاب کی ساری حقیقت کے وارث ہیں وہ اہلِ بیت کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے لہٰذا قرآنِ کریم میں کے حوالے سے جو تعلیمات فرموش ہو چکی ہیں جو لوگ نہیں جانتے قرآن کو تمام تر اس کی جو زیاد کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دیا جائے گا اسی طرح قرآنی تعلیمات پر عمل کے حوالے سے پھر انسانی اقلیں کامل ہو جائیں گے یہ بھی ہے اور اس کا اس کو اگر ایک ایک نکتے کو بحث کیا جائے تو بڑی مفصل بحث ہے کہ انسانی اقل جو ہے وہ کتنی کامل ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے ابھی اس کی طرف انسان نے سفر شروع کیا ہوا ہے خصوصاً یہ جو ٹیکنالوجی کا سلسلہ جاری ہے قرآنِ کریم کی یہ جو دعوت ہے فَنْ فُضُوا فِي اَقْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ انسان کو اللہ نے دعوت دی ہے پروردگار فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی راہوں میں آجو پینیٹریٹ کرو اس کا مطلب ہے یہ ممکن کی دعوت اللہ تعالی نے دی ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام جو مہور ہیں اللہ کے نور کا یا وہ ہستی جو مہور ہے فیوزاتِ الٰہی کے نزول کا ظاہر ہے کہ یہ اس کے ظہور کے بعد انسان کے لیے زیادہ ممکن ہو جائے گا کہ انسان اس عالم سے نکل کر دوسرے عالموں کے ساتھ بھی رابطہ رکھ سکے تو انسانی عقل کا جو ہے تقامل وہ بہت ہی بڑی سطح کا ہوگا اور اس میں بہرحال اگر اس بحث کو دیکھا جائے تو اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کے ظہور کے بعد اس زمین کے رہنے والوں کا عالم بالا کی مخلوقات سے رابطہ بہت ممکن اور بات ہی اچھا رابطہ ہوگا پھر جو روایات موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ظاہر ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ ہوگا وہاں مہدی ولی اللہ کا کیمات ہوگی کا نعرہ ہوگا کا پرچم بلند ہوگا اور وہ جو اللہ فرماتا ہے نا سورہ نور میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے مرتضی دین کو نافذ کرے گا اللہ کا مرتضی دین یہ تعبیر صرف دو جگہ استعمال ہوئی ہے یہ ہے اور ایک سورہ مائدہ میں جہاں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ علیہ السلام تو اس دن اللہ دین سے راضی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کا مرتضی دین وہی ہے جس میں پیامبر اکرم کے ساتھ ساتھ تھے الہی قیادت اور رہبری میں اہل بیت شامل ہوں سبحانہ یعنی اہل بیت کی رہبری میں ساری دنیا جو ہے وہ انشاءاللہ خدا کی رحمتوں اور فضل سے بہرمند ہوگی تو ہر جگہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہدی و علی اللہ کی آزان کی آوازیں سنائی دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوگا ایسا انشاءاللہ اچھے یہ کیسے ہوگا کہ دنیا میں ہر جگہ اسی قلمے کا راج ہوگا تو علماء نے بعض احتمالات دیئے ہیں بڑے خوبصورت اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ عمومی طور پر غلبہ دین ہوگا یعنی حقلیت جو ہے وہ دین کی ہوگی ٹھیک اور جس میں یہ باتیں بھی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں جب آئیں گے تو لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دیں گے عیسائی دنیا میں تقریباً مخالفت نہیں ہوگی ٹھیک تو مخالفت جو ہے وہ بعض زدی ایک چھوٹے گروپس ہیں ٹھیک ان کی طرف سے ہوگی اور تقریباً تین سے آٹھ سال کے عرصے کے اندر اندر پوری زمین پر ایک ہی ازان اور ایک ہی پرچم اور ایک ہی حکومت اور ایک ہی سلسلہ جو ہے رہبری کا ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ غلبہ دین ہوگا یہ نہیں ہے کہ بالکل سو میں سے سو فیصد لوگ قائل ہو جائیں گے نہیں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم جزیہ آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت میں رہیں گے تو امام بھی فرمائیں گے ٹھیک ہے اس ہو کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہر جگہ مطلب ہے دین ہی دین ہوگا دوسرا ایک احتمال یہ ہے اس کا ہماری حدیث میں بھی ذکر ہے کہ تورات زبور انجیل جو اصل کتابیں ہیں ٹھیک امام وہ لے کر آئیں گے سبحان اللہ جی وہ لائیں گے تو قرآن کا ان کے ساتھ کوئی ٹرکراؤ نہیں ہے میں شاہ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ظاہرِ الٰہی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں تو کوئی کنٹریڈکشن موجود نہیں ہے منبع ایک ہی ہے منبع ایک ہی ہے تو وہ کتابیں امام لائیں گے جو وہ اصل کتابیں دکھائیں گے تو دنیا خود بخود ہی قائل ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہے ہر جگہ اسلام جو ہے وہ اپنی حقیقی شکل ہی میں رائج ہوگا اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے جس میں روایات پہلے بھی ان کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ بے امر جدید یعطی بے دین جدید یا یعطی بے امر جدید امام جو ہیں وہ نیا دین لے کر آئیں گے تو نیا دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین بالکل چینج ہو جائے گا ظاہر ہے کہ اس میں ایک تعبیر جو ہے وہ موجود ہے ان اللہ سکت ان اشیا لم يسکت انہا نسیانا اللہ پروردگار ہے کچھ چیزیں بیان نہیں فرمائی اس کا یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا ہے اللہ بھولا نہیں ہے اس کو یوں کہا جائے کہ بہت سارے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جو ماضی میں نہیں تھے اور جنم لے رہے ہیں اور جب تک کہ ظہور ہوگا یہ نئے سے نئے موضوعات پیدا ہوتے رہیں گے جب نئے موضوعات پیدا ہوتے رہیں گے تو وہ اس کا دین میں تو جواب موجود ہے ٹھیک ٹھیک نہیں جی لیکن ابھی بشر کی رسائی اس تک نہیں ہوئی ٹھیک پچھلے دنوں حضرت آیت اللہ العظمہ مقارم شیرازی ایک تقریر میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات بیان فرمائی ہے انہوں نے ریفرنس دیا کسی بڑے اہل سنت کے کسی بڑے پروفیسر کا ٹھیک کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے ایک ایسا مطلب لیا ہے جو ہم میں سے کوئی بھی متوجہ نہیں تھا ٹھیک اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نماز جو ہے شیعہ مذہب کے مطابق پڑھوں گا سبحانہ وہ جو ہے نا سورہ فاتح کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو لالکفار رحمہ بینہو اس کے بعد لفظ یہ ہے قرآن کے سیماہو فی وجوہہم وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں گے یہ سجدگاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اب یہ کس بہت صاف مطلب ہے جو شاید لوگ متوجہ نہیں ہوئے اور اللہ تعالی نے اس بند خدا کے اس نے اس نے کہا یہ تو یہ تو وہ جو شیعہ نماز پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ یعنی یہ وہ سجدگاہ ہے جس کی وجہ سے ورنہ کارپیٹ پہ نماز پڑھنے سے کہاں سجدے کا نشان بنتا ہے ممکن نہیں یا مثلا عام طور پہ جو مسلے موجود ہیں ان سے سجدے کا نشان نہیں بنتا تو وہ بہرل تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے آکام ایسے ہیں جو موجود تھے ہیں قرآن کریم ہی کے اندر ہماری حدیث اور روایات کے اندر ہی موجود ہیں لہذا لیکن یہ ہے کہ ابھی انسان کی دسترس وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی نتیجتن یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ یہ دین کی ساری حقیقتیں جو ہیں انسانوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی تو خلاصہ مطلب خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہماری حدیث میں باتیں موجود ہیں کچھ اور نکات بھی ہیں کہ وہ زمانے میں اس کو اگر خلاصہ عرض کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک ایسا دینی معاشرہ جس میں سارے انسانوں کا جو ہے کلچر ان کا تمدن ان کا جو روایات کا سسٹم ہے ان کی ویلیوز کا جو مطلب سلسلہ ہے یہ سارے کے سارا دین کے تابع ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے جی لہٰذا یہ جو آج کلچر کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں موجودہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنی بھی ثقافتیں موجود ہیں ان کے اندر بہت ساری کسافتیں بھی موجود ہیں ثقافتوں کے اندر تو وہ جو ہے لیکن یہ سب کو اس سسٹم ایک دفعہ چینج ہوگا اور البتہ یہ چینج کو زبردستی نہیں ہوگا ٹھیک یعنی انسان کو شعور اتنا دیا جائے گا انسان کو علم اور عقل اتنی عطا کی جائے گی وہ جو روایت کے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ انسانی عقلوں کو قامل کر دے گا یعنی حضرت کے ظہور کا معنی عقل کا کمال ہے حضرت کے ظہور کا معنی علم کا کمال ہے حضرت کے ظہور کا معنی جو ہے وہ انسانی شعور کی بالیدگی اور بلندی ہے یعنی انسان جو ہے وہ کمال کی طرف جائے گی اور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو کسی بڑے مقصد کے لئے خلق فرمایا اور وہ مقصد واقعا خلیفت اللہ ہونا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ نے استعداد جو دی ہے اس استعداد کے نتیجے میں زمین پہ رہتے ہوئے انسان اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا خلیفہ کا معنی ظاہر ہے کہ کچھ اور ہے یعنی انسانوں کا خلیفہ ہونا اور ہے اللہ کا خلیفہ ہونا اور ہے اور اس کی کامل ترین شکلیں نمونیں انبیاء ہیں علیہ السلام اولیاء الہی ہیں آئمہ اہدا علیہ السلام ہیں کہ کس طرح ہیں یہ اللہ کا خلیفہ یعنی ان کے زندگییں کیا تھیں اور اس میں ایک نکتہ بڑا اہم ہے جس کو حضرت محقبینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی بہت سری تقاریر میں اس بات کی طرف اشارہ آیا ہے کہ اسلام میں حکومت کو معنی نہیں رکھتی ٹھیک یعنی حکومت ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ہے یہ جو اللہ کے نمائندے آتے ہیں آئے ہیں یا آئیں گے یہ حکومت کرنے نہیں آئے مسئلہ انسانی رہبری کا ہے ٹھیک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حکومت کرنا چاہتے تو آپ کی مادی زندگی میں کوئی تبدیل ہی آتی صحیح بات حکم حکم نہیں حکومت نہیں کرنے آئے حکومت اللہ کی ہے یا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ میں حکمران بننے سے پہلے اور حکمران بننے کے بعد میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے جہا اس طرح امام خمدی سے جب ریولوشن کے بعد ایک ویسٹرن صافی تو اس نے سوال کیا کہ آپ کا مشن کامیاب ہے کیا محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے کہا نہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک وہ ذکر کرتے ہیں جی ایسے ہی ہے مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دین جو ہے وہ دینی جو نمائندے ہیں جو دین کے حوالے سے وہ در حقیقت رہبری مقصدہ ہے مقصدہ ہے انسانوں کو درست ڈائریکشن کی طرف لے جانا مقصدہ ہے کہ انسان اپنی ہوا کو اپنے نفس کو معبود قرار نہ دے وہ معبود ہے جو کہ ہر چیز کا سورس ہے ہر چیز کا منبہ ہے لہٰذا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو اپنے جدہ امجد کی طرح کوئی یہ تھوڑی ہے کہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لئے آئیں گے نہیں ظاہر ہے کہ تمام طرح نبیوں کا جو مشن تھا وہ بنیادی طور پر رہبری تھا بلکہ حکمرانوں کو ٹھیک کرنے آئیں گے ہاں ظاہر ہے کہ جو ٹھیک ہونے کے قابل ہوں گے وہ ہو جائیں گے اور زدیوں کو وہ پھر مطلب ہے کسی اور طریقے سے سیدھا کریں گے تو اصل احمد الناس ہیں اصل دنیا میں جو غریب لوگ ہیں چاہے کسی قوم سے ہوں کسی قبیلے سے ہوں اور سورہ حجرات نے جو بنیادی طور پر اصول بیان فرمائے ہیں ایک قوم دوسری قوم کا مزاد مت اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں لہذا کوئی مطلب ہے تمسخر کی بات نہیں ہے کہ ہم قوموں کا تمسخر اڑائیں لہذا دین یہی بنیادی انہی قدروں کو نافذ کرنے کے لیے اور اسی سلسلے کے لیے آئے گا تو نتیجہ تاں انسان کو دنیا کی بھی سعادتیں میسر ہوں گی اقتصادی نظام بڑا ساؤنڈ ہوگا عقل کی ترقی اپنے کمال پہ ہوگی علم اپنے کمال پہ ہوگا ٹیکنالوجی یہ تو ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے جو امام لے کر آئیں گے تو اس سے بہت والاتر ہوں گی زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنے برکتیں نازل کرے گا اور اس کا منبع فیض حضرت کا وجود اقتصہ ہے میں شک ٹھیک ہے جی تو انسان وہ خواب دیکھے گا جو انسان نے صدیوں سے ہزاروں سال سے دیکھا ہے تو وہ خواب انشاءاللہ مکمل ہوگا حضرت کے ظہور کے پاتھ انشاءاللہ قبلہ آپ سے یہ پہنچنا چاہتا ہے کہ دجال کے ظہور اور صفیانی کے خروج سے کیا مرد ہے اس میں اگر ہم اس بحث کو یوں تقسیم کریں جی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے ایک تو پہلے کے حالات ہیں ٹھیک ایک حضرت کا ظہور ہوگا اور کچھ حرصہ جو ہے وہ وہ حالات ہیں اور پھر جب ایک وہ مشن کامیاب ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے تو یہ سارے بحثیں ہیں اس کو وہ جو کہا نا علامہ اقبال مرہوم نے ستی زکار رہا ہے اصل میں ابو لہب ایک کردار کا نام ہے ٹھیک جی اسی طرح یہ کوئی احسن نہیں ہے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ کسی خاص ایک شخص اور فرد کا نام ہے ٹھیک نہیں یہ اصل میں مثلا فرض کریں یزید ایک فرد نہیں بلکہ یزید ایک کردار ٹھیک جس کا ایک مصداق خود وہ یزید تھا ٹھیک ٹھیک ہے جی تو یزیدی اور ابو لہبی کردار تاریخ میں ہمیشہ حق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے اور حق جو ہے وہ بہرحال اپنے ایک خاص طریقے سے آہستہ 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 انسانی سماج میں اپنی جگہ پیدا کر رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے ہونے کا ثبوت دیتا رہا ہے جی جی دیتا رہا ہے اور اب آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ حق جال حق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زہوق یہ حق جو ہے وہ بلکل پوری قوت کے ساتھ آئے گا اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا باطل ہر معنی میں ہے باطل کو آپ اس کی درجہ بندی کریں تو جس کا معنی فرض کریں انگلیش کے اندر تو یا یہ ہے کہ منفی قوتیں تمام تک تو یہ ویسے بڑا بہرحال اس پہ باز باتیں ہوئی بھی ہیں انشاءاللہ ریپیٹ بھی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے دو چند ایک چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے حضرت کے ظہور کے حوالے سے کہ آپ کے ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے اس میں ایک تو دجال کا ظہور ہے اور سفیانی کا خروج ہے تو دجال کے حوالے سے جو ہماری روایات میں جو بحثیں ہیں کہ یہ دجال کیا ہے یہ بنیادی طور پہ کسی فرد کا نام نہیں ہے ایک سسٹم کا نام ہے تو یعنی وہ سسٹم اور اس کی جو کریکٹریسٹکس بیان کی گئی ہیں خصوصاً اے حدیث اور روایات کے اندر وہ ایک سسٹم ہی کی کریکٹریسٹکس ہیں یعنی کسی فرد کی نہیں ہیں مثلاً اضباب مثال دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ایک ایسا انسان ہوگا جس کے ماتھے پہ ایک آنکھ ہوگی اس آنکھ سے ساری دنیا کو وہ دیکھے گا اور وہ ایک ایسے گدے پہ سوار ہوگا آسمانوں پہ سفر کرے گا جو کہ اس کے کان جہاں وہ ایک ایک میر لمبے ہوں گے تو اس کے اوپر وہ سفر کرے گا اس کے پاس آگ کا ایک دریا ہوگا وہ لوگوں کو زندگی بھی دے گا لوگوں کو موت بھی دے گا ذہنی زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہو جائے گی تو یہ سارے سسٹم کی طرف اشارہ ہے ظاہرہن یہ ساری خصوصیات آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج موجود ہیں ایسا نہیں ہے مثلاً وہ دجال وہ سسٹم جو آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھتا ہے ظاہرہن کہ آج سٹلائٹ کی شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں آج کیمرے کی شکل میں یہ ساری دنیا کے اندر اس کیمرے کے وجود سے اور سٹلائٹ کے اس سے کنیکشن سے آپ ساری دنیا میں لوگ یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں آگ کے دریا جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ٹیل آئل ہو سکتا ہے زمین کے مادنیات ہو سکتی ہیں اس کے زندگی یہ توجہات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں اسی طرح یہ سسٹم ہو رہا ہے یعنی یہ سسٹم چاہے گا کہ حق کو ہر طرح سے دھوا دیا جائے ٹھیک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تقریباً اس وقت جو باطل قوتیں ہیں وہ یوں ہی چاہتی ہیں ٹھیک لیکن بہرحال یہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ یہ آلات تبدیل ہوں گے اور اس کے بعد سفیانی بھی تو یہ ممکن ہے سفیانی یعنی دائش جیسے جیسے گروپس کی طرف اشارہ ہو جو کہ خروج کریں گے اور چاہیں گے کہ حق کو نابود کریں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ عرصہ تو ان کو تھوڑی بہت کامیابی ہوگی تو یعنی گویا زمین جو ہے وہ ایک عجیب قسم کے فساد تباہی خرابی بربادی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گی لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قوتوں کے مقابلے میں حق جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ حق کی حکومت جو ہے وہ ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حدیث اور روایات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے بہت کم افراد کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر کہا گیا فرمایا کہ جب تین سو تیرہ افراد ہوں گے تو امام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو تین سو تیرہ سے مراد تری ون تری نہیں ہے بلکہ شاید اس سے مراد خاص لوگوں کا ہے جو کہ دنیا کے اندر رہبری اور اس سے قابل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں موقع فرام فرمائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کے پیچھے بہارہ لے کے ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ساتھ ہوگا جو حق کا نام جو ہے وہ دنیا کے اندر متعارف کروائے گا اور یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور الحمدللہ اہل بیعت اللہ حمد السلام کا مکتب اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ یہ سارا غلبہ جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے ٹھیک یعنی حجت کے ظہور سے یہ ہوگا وہ جت بمعنی ریزننگ ہے ٹھیک وہ جت بمعنی دلیل ہے اہل بیعت اللہ حمد السلام کے علم کے آشکار ہونے سے مہدی علیہ السلام ٹھیک کہ ظہور کی زمین جو ہے وہ فراہم ہوگی آمادہ ہوگی تیار ہوگی اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اہل بیعت اللہ حمد السلام کے علوم کے اظہار کا زمانہ آگیا ہے ٹھیک یہ کہ انسانیت کی رہبری کے حوالے سے اہل بیعت اللہ حمد السلام نے جو بیان فرمایا ہے ان کی جو تعلیمات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ وہ گوشے جو آج کوشیدہ ہیں دنیا نہیں جانتی ان کو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا اور یہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت جاری اور ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رہبری کا وہ جو تصور ہے اس تصور کو جو کہ ہماری احادیث و روایات میں موجود ہے ضرورت ہے کہ اس کو بھی سمجھ جائیں اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ آیا ہے ہماری احادیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عبدال بھی ہوں گے جو کہ امام کے اس مطلب جو مختصر لوگ ہوں گے ان کے ساتھ تو وہ عبدال سے مراد معمولا علماء نے یہ بیان کیا کہ بہرحال ایک تعداد مختصر ایسی ہوگی جو معنوی طور پہ یعنی اس قدر معنوی اور روحانی طور پہ اس قدر پاکیزہ انسان ہوں گے کہ خدا و اندی عالم کی نظر میں جن کا رتبہ بہت بلند ہوگا تو بنیادی طور پہ دیکھیں دینی حوالے سے جو ہم کہتے دین ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے جو عالم بالا سے انسان کو دسترس میں رکھا گیا ہے تو وہ جو رہبر ہے اس کی یہ خصوصیت ہونا بہت دوری ہے کیا ایک طرف انسانوں کے ساتھ مربوط ہو اور ایک طرف عالم بالا کے ساتھ اس کا رابطہ قوی ہو اشد حب للہ یعنی ایک طرف تو انسانوں کے اندر رہتا ہو وہ انسانوں کی طرح عام زندگی بسر کرتا ہو دوسرا خدا بند عالم کے ساتھ شدید اتصال ہو اس کا گہرہ اتصال اس لیے کہ اللہ تعالی وہ ایک لحظہ بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں اب جو درمیان میں واسطہ ہے اس کو بھی اسی طرح بیدار ہونا چاہیے کہ یعنی انسانوں کی جب رہبری کرنی ہے تو وہ بیداری کے ساتھ ہوگی غفلت کے ساتھ نہیں لہذا یہ اسی وقت ممکن ہے عام انسان کے لیے تو ممکن نہیں یہ کیسا انسان بیدار ہو سکتا ہے کہ جب وہ انسان جو بارگاہ میں اس طرح جھکا ہو کہ خدا ومدی عالم اس کے سینے کو کھول دے اس کی بصیرت کو کھول دے اور جو آپ نے مثال دی ہے حضرت امام خوانی والی اس وقت آج کے دور میں اہل بیت کی سیرت کا ایک بہت بڑا نمونہ جو ہے وہ اگر ہم سمجھ نہ چاہیں سفر کیسا تھا لوگ کہتے ہیں بڑے اتمنان سے انہوں نے وہاں پہ نماز بھی پڑی ہے نماز تحجد بھی ادا کی ہے بہت بلکل ایک آدمی ایسا بے خوف خطر مطمئن ہے اور ٹھیک ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس طرح کے لوگ کا تعلق ادھر زیادہ ہو انسان نے ایک تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے بے نیاز ہونے کے بعد جب انسانوں کے اندر رہتا ہے تو پھر انسانوں میں حاکمیت کا طلب گار نہیں ہوتا وہ حکومت کا طلب گار نہیں ہوتا وہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی حکومت کتنی وسیع ہے یعنی زمین تو کچھ بھی نہیں میری حکومت کی کیا اہمیت ہے انسان مذہب فرض کریں چند کروڑ انسانوں پر حکومت کر کیا مطلب کیا کچھ بھی نہیں اگر مذہب فرض کریں کیا اس کی انسانیت میں کیا کوئی اضافہ ہو گئی لہذا دین بنیادی طور پہ جو ایک ایسا میسج ہے وہ حکومت کے لیے نہیں آیا رہبری کے لیے آیا لہذا آخری جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ آئے گا تو بنیادی طور پہ انسانوں کی رہبری کریں گے تاکہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اپنے مقصد کو پاس سکے اور مقصد اس کا ظاہر ہے کہ واضح اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے وہ کلی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خلیفت اللہ خلق ہوا ہے تو خلیفت اللہ کا معنی پھر مادی نہیں ہے یعنی کہتے ہیں جس کا خلیفہ ہے اس کی خصوصیات کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو اعصاف ہیں اس کا خلیفہ ہے انسان صبح خلیفت البتہ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ خصوصیات اللہ کی ایسی ہے جو مختص ہیں اسی کے جات مصد وہ قدیم ہے اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے جی واقعی مخلوقات ہیں مخلوقات مخلوقات رتبہ ہے چاہے جتنی بھی قریب ہوں چاہے جتنی بھی پہلے خلق ہوئی ہوں اللہ کی ذات قدیم ہے ٹھیک ہے جی مثلا زندگی اور موت وہ دینے والا ہے اس کا مطلب ہے جس کو موت آتی ہے وہ مخلوق ہے جس کو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ مخلوق ہے یہ اللہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے لیکن پروردگار کی وہ خصوصیات جس کے خصوصیات فعل کہا جائے اللہ کریم ہے ٹھیک جی اللہ علیم ہے اللہ رحیم ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے یہ خصوصیات یہ انسانوں کی لیکن اس کا مظہر کامل ترین مظہر مخلوقات میں نبی اکرم صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات ہے بے شک اور وہ دہرہ کے آپ کے اہل بیعت ہیں بے شک تو پیامبر اکرم کی سیرت طیبہ بھی یہی ہے کہ نبی اکرم کو یہ حکومت کرنے دھوڑی آئیت ہے بے شک یعنی لوگوں کی رہبری کرنے کے لئے جزاک اللہ کی بلا جی بس بلا لطفہ رہا تھا لیکن مولا کائنات امام المتقین علی مرتضی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو کہو لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم مشکل آسان ہو جائے گی اسی کے ساتھ سے آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا بہت خیار رکھے گا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت انہ様 ل Liberace بن ینا بے batteries برا میں جیدان امید مطنیز